اسلام علیکم آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین ہماری یہ ویڈیو معمول کی ویڈیو سے بہت مختلف ہے اس ویڈیو میں ہم برما کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے ناظرین کبھی فرصت کے لہمات میں یہ کیفیت ہوتی ہے ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا تو شمشات بیگم کی آواز میں سرولی آواز میں یہ نغمہ میرے پیا گئے رنگون کیا ہے وہاں سے ٹیلی فون کانوں میں رس گھولتا ہے اس زمانے میں پیا رنگون کیوں گئے یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کبھی آپ نے مہدی حسن کی آواز میں یہ غزل سنی ہوگی بات کرنی مجھ مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی اس غزل کے خالق مغل خاندان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر رنگون میں ہی مدفون ہے ان کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتاؤں گا برما ساؤت ایسٹ ایشیا میں واقع ہے اس کی سرحدوں کے ساتھ جو ممالک اور سمندر لگتے ہیں ان میں چائنہ، لیاؤس، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش، انڈیا، بے آف پنگال اور ایڈمن سی ہیں اس کا رقبہ چھ لاکھ ستتر ہزار سکیئر کلومیٹر ہے عبادی تقریباً پچپن میلین ہے اس میں سے اٹھاسی یعنی ایٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ بودھ مات ہیں چھ پرسنٹ کے قریب عیسائی ہیں اور مسلمان صرف چار پرسنٹ ہیں ناظرین اٹھارہ سو چوبیس سے انیس سو اٹھالیس تک یہاں برطانیہ کا راج رہا ہے اس زمانے میں رنگون ایک اہم کاروباری مرکز تھا کراچی سے کاروبار کرنے والی بہت بڑی فیملیز ہیں وہ یہاں کاروبار کرتے تھے اور ان کے بہت بڑے بڑے سکیل پر کاروبار تھے یہی وجہ ہے کہ شمشاد بیگم کی آواز میں سریلا نغمہ میرے پیا گے رنگون بہت مشہور ہوا نائنٹین ایٹی نائن میں ملٹیگ حکومت نے برما کا نام تبدیل کر کے مائمار رکھ دیا اور رنگون کو ینگون کے نام میں بدل دیا زیادہ تر لوگ اس ملک کو اب بھی برما کے نام سے ہی پکارتے ہیں اور مقامی لوگ بھی رنگون شہر کو رنگون ہی کہتے ہیں بدمت کے ماننے والوں کا یہ مرکز ہے ناظرین بدمت تقریباً دو ہزار چھے سو سال پرانا مصر ہے یعنی اسلام کے آنے سے جتنی وقت ہو گیا ہے اس سے تقریباً ڈبل وقت جو ہے اس کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روح لافانی ہے اور جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو روح کسی دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے وہ جسم انسان کا جسم ہو سکتا ہے یا کسی بھی جانور کا بھی جسم ہو سکتا ہے ینگون میں شویڈن پیگوڑا بدمت کے ماننے والوں کی عبادت کا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر دوسرا بہادر شاہ زفر کے مزار کا افعال بھی بتاؤں گا اس سے پہلے ہماری جب میں وزٹ پہ گیا تو اہم شخصیات سے ملاقاتوں کی چند تصویریں وہ آپ میں لحظہ فرمائیں یہ ہمارا ایک سٹڈی ٹور تھا اور میرے ساتھ سینئر سرکاری افسرانت کا ایک گروپ تھا جس کو میں لیڈ کر رہا تھا جب ہم ینگون پہنچے تو پہلا تاثر ائرپورٹ سے اتر کے ہوتل جاتے تک بلکل ایسے ہی تھا جیسے آپ کے پاس ایک پرانی گاڑی ہو لیکن آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہو اور اس کی صفائی بھی بہت اچھے طریقے سے کی ہو تو ینگون شہر کا یہی حال تھا مختلف منسٹریز اور آرگنائزیشن میں میٹنگز تھی لیکن یہ تاثر اسی طرح قائم رہا اس وقت وہاں ہیز ایکسیلنسی محمد نواز چودری پاکستان کے امبیسیڈر تھے جنہوں نے ہمیں برما کے بارے میں برما کے تقریبا ہر شعبے کے بارے میں بہت تفصیل سے بریفنگی یہ تصویر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ امبیسیڈر صاحب کی طرف سے ڈینر تھا اس تصویر میں میں امبیسیڈر صاحب کو سٹاف کالج کا کریسٹ پیش کر رہا ہوں کچھ اہم شخصیات سے ملاقاتوں کی تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈیفٹی منسٹر فوران افیرز تھے اور ہماری ساری میٹنگز جو ہیں وہ سیکرٹی لیولز پر ہوئی آپ یہ چند تصویریں آپ دیکھیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ صاحب یونیفارم میں ہے یہ سیول سرویس ٹریننگ انسیچوٹ میمار کے ہیڈ ہے اور یہاں ایک عجیب بات انہوں نے ہمیں بتائی کہ جو بھی لوگ ٹریننگ پہ آتے ہیں وہ سیولینزوں ان کو وہاں یونیفارم پہننی پڑتی ہے اب میں آپ کو میمار کا کچھ ٹرڈیشنل ڈریسز جو ہے وہ دکھاتا ہوں اب بتمت کی عبادت گاہ شرڈن پیگوڑا کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین یہ پیگوڑا تقریباً دو ہزار پانچ سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اس وقت جب یہ تعمیر کیا گیا بودھا زندہ تھا اس کی انچائی 99 میٹر ہے اور اکی ہزار آٹھ سو اکتالیس سالٹ گولڈن بارز جو ہیں اس پہ لگی ہیں اس کے علاوہ ہزاروں کے حساب سے ہیرے اور جہوارات اس پہ جڑے ہیں ناظرین یہ آپ اندر کے مناظر دیکھیں تصویر میں میرے ساتھ بائیں طرف سے دوسرے نمبر پر خالد محمود صاحب ہیں جو فیڈل سیکریٹری ریٹائر ہوئے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں یہ پیگوڑا کے سارے اندرونیم مراکس ہیں یہ دیکھیں کہ یہ اوپر جانے کا راستہ ہے پیگوڑا جو ہے یہ زمین سے کافی انچا تھا یہ اس بورڈ پر آپ یہ جو بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ واضح ہدایت لکھی ہے کہ جوتوں کے ساتھ آپ اندر نہیں جا سکتے یہ دوبارہ پیگوڑا کے مناظر دیکھیں یہ سب میرے گروپ کے لوگ ہیں یہ بھی پیگوڑا کے اندر کی تصویر ہے آپ ایک بہت بڑی گھنٹی یا بیل دیکھ سکتے ہیں ہماری ایمبیسی کے ایک سینئر آفیسر ہے جن کے ہاتھ میں لکڑی کی ایک بہت بھاری سی گھیلی ہے بطمت لوگوں کا ایمان ہے کہ اس لکڑی کی گھیلی سے اس بیل کو زور سے ماریں اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگے وہ پوری ہوگی دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریبا ہر وزیٹر خواہو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس بیل کو شرف ضرور بخشتا ہے ہمیں بتایا گیا کہ زیاء الحق مرہوم جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا اور گھنٹی کو گھیلی مار کر دعا بھی کی پیگوڑا کے وزٹ کے اختام پر میں وزٹر بک میں آپ نے تاثرات درج کر رہا ہوں میرے گروپ کے ارکان میرے ساتھ کھڑے ہیں ناظرین انٹریسٹنگ بات کہ مجھے کبھی یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ جو وزٹر بک ہوتی ہے اس میں تاثرات درج کرتے وقت کوئی میں کسی سے مشرع کروں لیکن یہاں میں نے آپ میں تمام جو میرے ساتھ گروپ کے لوگ تھے ان سے مشرع کیا کہ آپ کیا کیا تاثرات ہیں اور ان کے تاثرات کو متنظر رکھتے ہوئے میں نے یہاں پھر اپنے تاثرات درج کیا اب آتے ہیں بہادر شاہ زفر کی طرف جس بلڈن کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس کے مین ایریا میں یہاں بہادر شاہ کی قبر نہیں ہے بلکہ داخل ہوں تو دائیں طرف ایک چھوٹی سی گلی سے گزر کر نیچے راستہ جاتا ہے اور کافی نیچے چھوٹی سی جگہ پر بہادر شاہ زفر کی قبر ہے اس تصویر میں دیکھیں یہ آپ کو قبر نظر آ رہی ہے اور بہادر شاہ زفر کی چند مشہور غزلیں یہاں لکھے ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں محمد رفی کی گائی ہوئی یہ غزل ہے بہادر شاہ زفر کی قبر کے ارد گرد بلکل عام سا سیمت ہے بہرحال انڈیا کے وزراء آزم جو ہے وہ یہاں آتے رہے ہیں لاسٹ جو ہے وہ موڈی نے بھی وزٹ کیا بنگلہ دیش کی وزیر آزم خالد زیا بھی یہاں آئیں تھی اور ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے یہ آفر کی تھی کہ وہ قبر کی حالت بہتر کرتی ہیں یہاں قالین وغیرہ بچھوا دیتی ہیں لیکن اس پیشکہ کو مائمار کی حکومت نے قبول نہیں کیا بلکہ بس خاموش رہے میں جب وہاں کھڑا تھا تو مجھے تو یہ غزل یاد آ رہی تھی کتنا ہے بدنظیب زفر اور دفن کے لیے دوگہ زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں ناظرین اگر آپ کو برما کے بارے میں یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو آپ لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنے اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں تاکہ ان کے علم میں بھی یہ برما کے بارے میں معلومات آسکیں موسیقی موسیقی